کتاب التوحید کی ایک شرح کی گئی ہے فتح المجید اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ الالہ یہ معنی میں المالوہ کے ہے اور المالوہ کہتے ہیں اللہ یستحق العبادت کہ الہ کہتے ہیں جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو تو الہ کا مطلب یہ ہوا جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو اب ترجمہ کیا ہوا اللہ ہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے یہ دعویٰ ہے دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے عبادتیں کئی قسم کی ہیں سجدہ عبادت ہے لہذا اللہ ہی سجدے کا مستحق ہے رکو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مستحق ہے رکو کا نظر و نیاز عبادت ہے لہذا نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس کا مستحق ہے تو جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہ دعویٰ ہے دعویٰ سمجھ میں آگیا کہ تمام عبادت کا مستحق اللہ ہی ہے سجدہ اسی کے لیے ہے رکو اسی کے لیے ہے نظر و نیاز اسی کے لیے ہے اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصل ہے اور اسی کا راستہ اس لائق ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے تمام عبادتوں کا مستحق وہی ہے سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق کیوں نہیں ہے اس کا پہلا جواب جواب میں نے بتایا نہیں کہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے نو جملے اسی دعویٰ کی دلیل ہیں اللہ ہی تمام عبادت کا مستحق سجدہ اسی کے لیے رکو اسی کے لیے نظر و نیاز اسی کے لیے مدد اسی سے مانگی جائے مشکل کشا اسی کو سمجھا جائے حاجت روا اسی کو سمجھا جائے بیٹا بیٹی اسی سے مانگا جائے مسیبت میں اسی کو پکارا جائے تکلیف میں اسی کو پکارا جائے کیوں دوسرے کو کوئی پکارا جا سکتا دوسرا ان تمام عبادت کے لائق کیوں نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ زندہ ہے الحی دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مر گئے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے یہ دلیل ہے الحی جو زندہ ہے وہی عبادت کا مستحق ہے جو مر گیا نہ اس کے لیے ستہ ہے نہ اس کے لیے رکو ہے نہ اس کے لیے نظر و نیاز ہے نہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے نہ اسے مشکل کشا سمجھا جا سکتا ہے نہ اسے حاجت روا مانا جا سکتا ہے اور نہ اسے مسیبتوں میں پکارا جا سکتا ہے سندہ ہے یہ دعوے کی دلیل ہے قرآن حکیم کی آیات پر اگر غور کر لیا جائے تو مزید ہی جدر بھاگنے کی ضرورت نہیں سارے سوالات کے جو آگا تو یہی ہیں تو وہ زندہ ہے اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اسی مقام پر زندہ تو ہم بھی ہیں زندہ تو ہم بھی ہیں لہذا ہم سے کیوں نے مدد مانگی جا سکتی ہے جواب دیا گیا زندہ نہیں ہے وہ الحی ہے حیون مانے زندہ وہ الحی ہے کیا مطلب حقیقی حیات سے متصف اور ہم کیسے زندہ ہیں ہم حقیقی حیات سے متصف نہیں ہیں ہماری حیات آرز حیات دائمی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہماری حیات تو حیات عارضی ہے اس حیات کا کیا ہے لہذا جو حیات عارضی سے متصف ہو وہ قطان عبادت کا مستحق نہیں ہے نہ تو وہ سجدے کا مستحق ہے نہ وہ تو رکو کا مستحق ہے اور نہ تو اسے مشکل کشا ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے یہ ہے الحی کا معنی ٹرین دیکھا ہے ٹرین اس میں ایک انجن لگا ہوتا ہے آگے اور تمام کے تمام ڈبے اسی انجن سے جڑے رہتے ہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ انجن کی حرکت اصلی ہے یا ڈبوں کی انجن کی حرکت حرکت اصلی ہے منطقی ذہن رکھنے والے اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں انجن کی حرکت حرکت اصلی ہے اور ڈبوں کی حرکت حرکت تبڑی ہے تیسے تبڑی ہے اسی کتابے ہے اگر انجن رک جائے تو ڈبے رک جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجن کی حرکت حرکت اصلیہ سے متصف ہے بقیہ ڈبے اسی حرکت کے تابے ہیں ان کے اندر حرکت نہیں ہے یہی مثال ہے ہماری حیات کی اور اللہ تبارک وطالہ کی حیات کی وہ حیات حقیقی سے متصف ہے اور ہم جو زندہ ہے اسی کی دیوئی حیات سے ہیں جیسے کہ ڈبا جڑ جائے انجن سے تو جب تک اسی وقت تک چلے گا جب تک انجن چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک وطالہ حقیقی حیات سے متصف ہے ہم کو جو حیات ملی ہے وہ حیات حیات عارضی حیات تبعیح بعد میں ملی ہے ہمیں اور اللہ تبارک وطالہ نے اسی حیات اور موت کو بنیاد بنا کے ایک بڑی عدد کہی ہے آیات قرآنی ملاحظہ ہو اللہ تبارک وطالہ اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء واللہ واللہ هو الغنیج الحمید ان یشا يذهبكم ویات بخلق جدید وما ذلك على اللہ بعزیز ولا تزر وازرت وزر اخرى وان تدعو مثقلت الى حملها لا يحمل منه شئی ولوکار ذا قربا انما تنظروا الذین یکشون ربهم بالغیت واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ومن تزکا لنفسی ومن تزکا فا انما يتزکا لنفسی ویلیه البصیر وما يستبی الاما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الزل ولا الحرور وما يستبی الاحیاء ولا الاموار ان اللہ يسمع من يشا وما انت بمسمع من فالقبور آیات رکو سے شروع ہو رہی ہیں مجھ سے شروع ہو رہا ہے رکو کہ اے دنیا کے تمام انسانوں یا ایوہ الناس اس ناس میں نبی بھی داخل ہیں رسل بھی داخل ہیں اولیاء بھی داخل ہیں اور مرشدین بھی داخل ہیں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں اور سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تم سب کے سب محتاج ہو فقراءو الاللہ سب کے سب محتاج ہو انبیاء بھی اسی کے محتاج اولیاء بھی اسی کے محتاج مرشدین بھی اسی کے محتاج قطب بھی اسی کے محتاج عبدال بھی اسی کے محتاج کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی اتا کا اتا کا سایہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی ذرہ سے ہٹ جائے تو اگلے لمحہ اس ذرہ کے باقی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما يستوی العام والبصیر اندھے اور بینہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے دیکھو ایک تمہید باندھی جا رہی ہے اور یاد رکھو کیونکہ قرآن حکم کوئی زائد بات نہیں کہتا ہے اور جب وہ کسی بات کو تمہید کے بعد بیان کرے وہ بات نہایت اہم ہوتی ہے ایک بات آگے کہی جا رہی ہے اس کے لئے تمہید باندھ رہا ہے اللہ تمہید کیا باندھ رہا ہے وما يستوی العام والبصیر اندھے اور بینہ برابر ہو سکتے جواب نہیں ولا ظلمات ولا نور کیا تاریخی اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے جواب نفیب ہے ولا وجل والحرور کیا دھوپ اور چھاں دونوں برابر ہو سکتے نہیں تو جس طرح اندھے اور بینہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس طرح تاریخی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے دھوپ اور چھاں برابر نہیں ہو سکتے تو وما يستوی اللہ یا اولا العموات مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے اللہ زندہ ہے اور بقیہ جو مر گئے وہ مردہ ہے دینے والا زندہ ہوتا ہے مردہ نہیں دے سکتے رحم عاملہ ان کو سنانے کا تو اے ہمارے حبیب آپ جو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے کسی کی بات لیکن آپ کسی قبر والے کو اپنی بات نہیں سنا سکتے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہید بات کر کے ایک حقیقت بیان کی ہے کیا کہ جس طریقے سے اندھے اور بینہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تاریخی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے دھوپ اور چھاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے لہذا زندے ہی سے ماغا جائے